برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آپ نے اچھے بچے بننا ہے تو کمرہ جماعت کی اصول سے آنکھ دیکھتی آنکھ ہیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پونک اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں کا کیا مطلب ہے سنتے کان کیسے ہوتے ہیں مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پونک تو سب سے پہلے تو سکول وقت پہ پہنچنا ہے پھر استاد کی بات کور سے سننی ہے اور جب استاد سوال پوچھے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور چیخنا چلانا بلکل نہیں ہے پیارے بچوں کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے سکول میں داخل ہوتے ہوئے کھیل کے میدان میں ہر جبہ کتار بنانا سیکھنی ہے کسی کو دھکا مپیل نہیں کرنی سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا نہیں ان کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدد کرنا ہے تینک یو پلیز مجھے معاف کر دیں ایسے الفاظ سیکھنے ہیں صفائی کا خاص خیال کرنا ہے اپنے کمرے جماعت کی صفائی رکھنی ہے اپنا ڈسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے اور ڈسک بین کا استعمال کرنا ہے اپنی پکی عادت بنانے تو آج ہم دیکھیں گے سین اور شین سین کی یہ پوری شکل ہے اور یہ سین جو ہے اس کی آدھی شکل ہے نیچے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سین سے کیا بنتا ہے سین سے ہم سبز اور سفید سین سے شروع ہوتے ہیں جیسے ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ ہے زیادہ اور سفید اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے پھر سیب جو ہے وہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے آپ سائیکل چلاتے ہوں گے تو آپ کی سائیکل بھی سین سے شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سات کا نمبر جو ہے وہ بھی سات سین سے شروع ہوتا ہے سبز رنگ سین سے شروع ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سین کی آدھی شکلیں استعمال ہی ہیں لیکن جیسے آس اور پاس ہے اس میں سین پوری شکل میں آیا ہے یعنی سین جڑ کے آدھی شکل بناتا ہے اور علایدہ سے پوری شکل اب ہم شین کی طرف آتے ہیں یہ شین اور شین کی آدھی شکل ہے آپ دیکھیں کہ شین سے سبزی شروع ہوتی ہے شلجم سبزیوں کی سبزیاں پتا کر کھاتے ہیں کچھے بھی کھاتے ہیں پھر شور کانوں کو بھلانی لگتا ہمیں شور نہیں بچانا چاہیے شور بھی شین سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ ببر شیر بادشاہ جنگل کا وہ بھی شین سے شروع ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے الفاظ ہیں شاہ میں شین کی آدھی شکل ہے پاش میں شاد پاش میں شین پوری شکل میں ہے اب یہ دیکھیں کہ ان میں دو آپ کے سامنے تصویریں ہیں ان کو ملائیں کہ شین اور سین سے کون سی چیزیں شروع ہو رہی ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور خود سے پھر ملا کے پھر آگے اس کا جواب دیکھیں شاہ باش آپ نے بکل صحیح پہچانا شین سے شیر شروع ہوتا ہے اور سین سے سبز اور سفید رنگ شروع ہوتا ہے جو کہ ہمارے جھنڈے میں دونوں رنگ ہیں پھر یہ ہے دو سبزیاں ہیں ایک پھر ہے دیکھیں یہ کون سا کس سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے ان کو ملائیں اور پھر آگے اس کا جواب دیکھیں تو سین سے کیا ہے شاہ باش سین سے سیب اور شین سے شلجم اب یہ آپ کے سامنے میں کچھ تصویریں رکھ رہی ہوں نام ان کے بولیں اور بتائیں کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے یہ کیا ہے سیب اب اس کا لکھیں کس سے شروع ہوتا ہے شاہ باش اور یہ ہمارے جھنڈے میں دو رنگ ہیں کون کون سے ہیں شاہ باش کس حرف سے شروع ہوتا ہے سبز اور سفید سیب سبز اور سفید سین سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سین کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اب یہ کیا ہے یہ کس سے شروع ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے شاہ باش اس کا نام ہے شیر اور یہ کون سی سبزی ہے یہ ہے شلجم تو ان دونوں میں کیا استعمال ہوا شین اور شین کی آدھی شلجم اور شیر شین استعمال ہوا ہے اب آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں جو سین سے شروع ہوتے ہیں جیسے سچ سارا سب سونا سن آس پاس یہاں پہ ویڈیو روکیں اور ان الفاظ ان کے دائرہ لگائیں جن میں سین استعمال ہوا ہے جہاں پہ سین استعمال ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جواب ہے تو آپ نے بہت کل صحیح جائے آپ نے سچے پکے مسلمان بننا ہے سچے پکے پاکستانی بننا ہے تو یہ سچ سارا سب سونا سن میں سین کی آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اور آس پاس میں سین کی پورا سین استعمال ہوا ہے اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں یہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں شین ہے تو آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ شین ہوئے اس کے دائرہ لگائیں اور یہاں پہ ویڈیو پہ روکیں پھر آگے اس کا جواب آپ کو ملے گا آپ نے پہلے خود سے اگر آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا تو آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جہاں جہاں شین ہوئے وہاں پہ میں نے چکور کھانے بنا دی ہیں اور اس ایکٹیویٹی میں شین جو ہے وہ شیر میں شلجم میں شور میں شاباش میں استعمال ہوئے آدھی شکل اور شاباش میں پوری اور آدھی شکل دونوں شین کی استعمال ہوئی ہیں اور خوش جو ہے اس کے آخر میں شین جو ہے وہ پورا شین استعمال ہوئے ہیں تو اب ان حروف کو آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے پہلے سین کے تین شوشے بناتے ہیں سین بغیر شوشوں کے بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح شین سین اور شین دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا